اسلام علیکم ورحمت وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج بنانے جا رہے ہیں چکن سموسہ جس کے لئے ہم نے وائل چکن لے لیا اس کا چھوٹے چھوٹے ہم نے پیس کر لیا ہے اور ساتھ ہم نے میدی کی ڈو بنا لیا تاکہ ہم سموسوں اپنوں کو بند کر سکیں اچھے طریقے کے ساتھ ساتھ میں ہم نے ایک چمچ نمک لیا اپنے ذائقے کے مطابق نمک لے سکتے ہیں ساتھ میں ہم نے ایک چمچ لال مرچ لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے بلیک مرچ لیا ہے ایک چمچ ہم نے آگ جلا لیا ہے اس کے اوپر ہم ایک بتن رکھ دیں گے اور اس کے اندر ہم تھوڑا سا کوکنگ والے لائل دیں گے اور اس کو گرم ہونے دیں گے تیر گرم ہونے کے بعد ہم اس میں پیار دال دیں گے اس کو تھوڑا سا فرائی ہونے دیں گے ہم سموسوں کا مسالہ پیار کر رہے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا مزیرہ ڈال دیں گے تقریباً ہاف ٹیبر سپون اب اسی کے ساتھ ہم کٹیوئی اری مرچیں ڈال دیں گے تقریباً دو سے تین اری مرچیں اس کو فرائی ہونے جائیں گے اچھے طریقے کے ساتھ زیادہ فرائی نہیں کرنا تقریباً تھوڑا سا بس فرائی کرنا ہے تاکہ زیکا بیسٹ آسکے اسی کے ساتھ ہم ایک ٹیبر سپون نمک ڈالیں گے ایک ٹیبر سپون لال مرچ ڈالیں گے تقریباً ایک ٹیبر سپون کالی مرچ ڈالیں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے اچھے طریقے سے بھی دو سے تین منٹ فرائی ہونے دینا ہے تاکہ جو ہماری مرچیں ہیں وہ اچھے طریقے سے مسالے کے اندر بھن سکیں ہمارے پیا جو اچھے طریقے سے اس کے اندر بھن چکے ہیں اب ہم چکن ڈال دیں گے اور اس کو اس کے اندر مکس کر دیں گے چکن کو مسالے کے اندر مکس ہونے کے بعد دو سے تین منٹ پکائیں گے آپ یاد رکھیں کہ ہم نے جو چکن ہے وہ بھوائل لیا ہے ہم نے پہلے اس کو بھوائل کال لیا تھا اور چھوٹی چھوٹی اس کی بھوٹیاں کال لی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا مسالہ کتنا بہترین تیار ہو چکا ہے دو سے تین منٹ پک اس کو اور فرائی کرنا ہے ہمارا مسالہ جو ماشاء تقریباً تیار ہو چکا ہے اب ہم نیچے سے گیس کو بند کر دیں گے اور اس کو سادھے سے بھول میں نکال لیں گے اور پھر سموسوں کی کوٹنگ کریں گے ہمارا مسالہ کا جو مسالہ ہے چکن کا اس کو ایک بھول میں نکال لیا اب ہم سموسے کی کوٹنگ کریں گے ہم نے ایک سموسا پٹی لے لیا جو بزار سے بیزی مل جاتی ہے آپ گھر میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں انشاءالا ہم اس کی بھی ریسپی بنائیں کے جلدی سموسا پٹی کی سموسا لے لیا آپ نے اس کو اس طرح بند کرنا ہے اس طرح بنا لینا ہے اس کے اوپر جو ہم نے میدہ پانی میں گولا تھا وہ لگا دینا ہے جسے میدے کی ڈو بھی بولتے ہیں اس طرح اس طرح کے ساتھ آپ نے لگا دینا ہے اب اس کو بند کرنے کا طریقہ آپ یہ دیکھنے ہیں اور تھوڑا سا ہم نے یہ کوشش کرنی کہ ہم ادھر بھی لگا لیں یہ سیڈ پر نا اتنا یہ آپ کو کیمرمن دکھا سکے تو آپ کو واضح پتہ چل جائے گا یہ دیکھیں اس کو اس طریقے کے ساتھ یہ دیکھیں ہم نے جو سموسا پرفیکٹ شیئر میں آگیا ہے اب آپ دیکھیں کہ اس کو یہ پکریں یہ ہمارا کور بن گیا ہے اس کے اندر اب ہم جو سموسے کا ہم نے مسالہ بنایا تھا چیکن کا وہ ڈالیں گے ہم دو چمچے ڈالیں گے آپ ایک بھی یوز کر سکتے ہیں ایک چمچ بھی یہ دیکھیں یہ پرفیکٹ ہم نے بنا لیا ہے اب اس کو بند کرنے کا کیا طریقہ ہے آپ یہ دیکھیں یہ جو پلے اندر والی جگہ ہے اس کو پکر کے ہم اچھے طریقے کے ساتھ اسے کور کال لیں گے جو باہر والی سائیڈ ہے ہماری اس کو بھی یہ میدہ لگا کے آپ پانی بھی لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کو مل جئے باہر والی یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے کے ساتھ بھی ہم بند کر لیں گے مرد اسموسے وہ پرفیکٹ شیئر میں بن گیا ہے اس طرح باقی کے بھی اسموسے بنا کے ان کو فرائی کال لیں گے ہم نے آگ جلالی ہے اس کے اوپر ہم ایک کڑائی رکھ دیں گے کڑائی کے اندر اب ہم تیل ڈالیں گے تاکہ ہمارے سموسے ان کو فرائی کر سکے اچھے طریقے کے ساتھ تیل کو اچھے طریقے کے ساتھ گرم ہونے دیں گے تاکہ جو ہمارے سموسے ہیں وہ کرسپی آئیں جو ہمارا تیل ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ گرم ہو چکے اب ہم اس کے اندر سموسوں کو ڈالیں گے یہ ہمارے سموسے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے تیل کے اندر ایکے کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو رام رام سے ڈالنا تاکہ یہ پھٹ نہ جائیں اور ٹوٹ بھی نہ جائیں ان کو اس کے اندر اچھے طریقے کے ساتھ فرائی ہونے دیں گے ہمارے جو سموزیں وہ فرائی ہو رہے ہیں ان کی اب سائیڈیں بھی چینج کرتے رہیں گے تاکہ یہ جل نہ جائیں سیب ان کو دو سے تین منٹ فرائی کرنا ہے اویل کے اندر کیونکہ یہ ہمارا جو مسالہ یہ پھلے سے اندر پکا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ گولڈن شیئر میں آرہے ہیں ہمارے جو سموزیں وہ فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو بائی نکال لیں گے ایک ایک کر کے بس شکہ آپ دو دو تین تین کر کے بھی نکال سکتے ہیں بہت سانی جتنے آپ نکال سکیں ان کو بائی نکالتے جائیں گے یہ تھوڑا ستانکار ہے اس کو بھی ہم نے نکال لیا بہت سانی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہمارے سموزیں ہیں ہم نے بلکل نکال کے ان کو تیار کا لیا آپ ان کے کلر دیکھ سکتے ہیں بلکل گولڈن ہو چکے ہیں اچھے طریقے سے پک چکے ہیں اب اس کو گھر میں ٹرائی کریں آپ کے انشاءاللہ بہت ہی زیادہ پسند آئیں گے اور ہمارے چینل ویو بی فوڈ کچن کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ آپ کو پتہ یہ رمضان کا مہینہ ہے رمضان کی ریسپی ہے اس لئے روزہ کھلنے کے بعد اس کو ٹرائی کر کے ہم آپ کو دکھائیں گے اپنے میزبان ولید بٹی کو اجازت دیں کیمرمن ارسلان یونس کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ